الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین اما بات قرآنی ایر بی سی کے آسان اور تیز رفتار طریقے سے لیول ون الیمنٹری لیول جس میں ہم قرآن کریم کے ابتدائی قوائے پڑھیں گے مقصد قرآن مجید کو سیکھنا ہے تاکہ اس کے آیات میں تدبر ہو سکے اور اس سے تذکر یعنی نصیت جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقصد قرآن کو بیان کرتی ہوئے تین چیزیں بتائیں قرآن کے تین مقاصد ہیں نمبر ایک کتاب انجلنا ایلائی کا مبارک اے میرے پیغمبہ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس کے تین مقاصد ہیں اول مقصد یہ برکت والی بھی ہے اس کے ذریعے سے آپ برکت لے سکتے ہیں گھروں میں تلاوت کرائیں خود پڑیں کسی سے پڑھوائیں اس کو عدب و احترام کے ساتھ چومیں سینے سے لگائیں گلے میں پہنائیں کوئی بھی طریقہ برکت اس میں ہے ہر لحاظ سے اس کتاب میں برکت ہے ایک قرآن کا جو وہ ہے برکت والی کتاب ہے اور ہر لحاظ سے برکت ہے جس طرف سے ہوں اسی طرف سے اس میں کتاب اللہ میں برکت ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے برکت ضرور ہے لیکن مقصد قرآن کا نہیں ہے قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تدبر کیا جائے غور فکر کیا جائے اور غور فکر کیسے ہوگا اس کے لئے مجھے اور آپ کو اس کو سیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اچھا غور فکر کر لیا معلوم ہوگا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اس صورت کا مفہوم یہ ہے تو کیا ہے کہا لیتذکر اولی الالباب اور نصیت لیں اپنی زندگی کی ڈائریکشن یہاں سے لینی ہے کہ اب ہم نے چلنا کس طرح پہ یہ رحمان کا راستہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور یہ شیطان کا راستہ تو اب ان دونوں میں سے چلنا کس پر ہے اب لیتذکر نصیت لے کر اس رحمان کے راستے پہ چل پڑھنا ہے یہ مقصد قرآن ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن پر عامل کرنا عامل بالقرآن ہو جانا کہ جو اللہ نے کہا ہے اس پہ عامل کرنا تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں مشکل ہے اس لیے سیکھنا بڑی ٹائم نہیں دے پا رہے تو نہیں ایسا نہیں ہے قرآن خود اعلان کرتا ہے رب لم یزل جس نے جس کو معلوم ہے کہ مجھے اور آپ کو عربی نہیں آتی میری اور آپ کی مدہ ٹرنگ یا ہماری نیشنل لینگویج جو ہے وہ عربی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے لیے اللہ نے کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا اور ساتھ اعلان کر دیا وَلَقَ دِيَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْمُدَّكِرِ ہم نے تو قرآن کو بڑا آسان کیا نصیت لینے والوں کے لیے فَحَلْ مِمْمُدَّكِرِ تو کوئی ہے کہ جو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اچھا تو نصیت لیں گے تو وہ کیسی ہوگی کیسے پتہ چلے گا نصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کا دل ایمان سے بھر جائے آپ کا سینہ نور سے منور ہو جائے آپ کے اندر اللہ رب العزت کی جو صفت رحمانیت ہے اس کا رحم اور مہربانی آجائے صدق آجائے یہ ہے کہ ایمان اور یعنی دل میں ایمان اور ظاہری عماد سے نیک عمال آجائیں یہی نصیت لینے کا ہے اور کیا ہوگا پھر اس کے بعد اس بندے کا اللہ پر توقل بڑھ جائے گا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں خیر ہے اس کو کہتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور پھر عمل دونوں طرح کا ہے کہ عمل بدنی بھی ہے مالی بھی ہے کہ جسم و جان کے ساتھ اور مال و ذر کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق آج ہم چلتے ہیں سبق نمبر ایک لیول ون کا بقاعدہ طور پر سبق پڑیں گے یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے اور آپ کے لئے ہیں اور خصوصا جن کے پاس کتاب ہے وہ مقدمے کو بڑی تفصیل سے مطالعہ کریں ہم نے بڑا مختصر سے لیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں میں کیوں ہیں اور بڑی اہم ہیں وہ اس کو ضرور مطالعہ کیجئے گا ضرور کہ ضرور مطالعہ میں رکھئے گا اور مقدمہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے اور اصل یہی ہے کہ جب بھی ہو ہمارا آخرین سے یہ وسیعت کے قرآن مجید کی گردانی نہیں پڑھنی ترجمہ کی طرف جانا ہے اور ترجمہ نہیں صرف بلکہ کردار میں ڈالنا ہے اور یہ نہ ہو کہ صرف لفظ زمانہ تک مادود رہے عملی زندگی کی طرف جانا ہے تو آج انشاءاللہ ہم قرآنی عربی لیول ون کا خلاصہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس لیول میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو بیس سبق ہیں لیول ون میں ٹوٹل ہمارے پاس بیس سبق ہیں ان میں سے خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں لیول ون کا پہلے بیس اسباق میں سے پہلے آٹھ اسباق وہ پرناؤنس پر ہے اس میں ہم نے پرناؤنس کی اقسام زمائر کی تمام اقسام پڑھ لی ہے سبق نمبر ایک سے شروع کریں گے ہم تو یہ پہلے آٹھ اسباق ہمارے پرناؤنس پر مشتمل ہوں گے اس کے بعد دوسرے آٹھ اسباق ہمارے وہ ورگ کی اقسام پر مشتمل ہوں گے اس میں پاس ٹینس، پریزنڈ ایڈ فیچر ٹینس، ایمپیریٹیف سینٹنس یعنی ورگ کی جتنی بھی کائنڈ اور اقسام ہیں وہ ہم پڑھیں گے اگلے آٹھ اسباق میں اور وہ آٹھ قسم ہوں گے ورگ کی آٹھ ایک سے کائنڈ ہم پڑھیں گے ماضی، مزارے، امر، نہیں اسے فائل، اسے مفہول فیل ماضی، فیل عرف نفی، فیل مزارے تو یہ تقریباً آٹھ سبق ہمارے مقبل میں ہیں تو آٹھ سبق میں پرناؤنس پڑھیں گے آٹھ سبق میں ورگ کی اقسام فیل کی اقسام پڑھیں گے اور یہ سولہ سبق ہمارے ہو گئے سبق نمبر سترہ اور اٹھارہ میں اسمہ اشارہ اور اسمہ موصولہ یعنی دیمسٹرٹر پرناؤن اور ریلیٹر پرناؤنس کی دو اقسام ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے مکمل ہو جائیں گے اٹھارہ اسباق اب اس کے بعد آخری دو اسباق جو ہیں آخری دو لیسن اس میں ہم ریوائز کریں گے جو کچھ ہم نے پچھلے اٹھارہ اسباق میں پڑھا ہے تو سبق نمبر انیس سبق نمبر یعنی نائنٹین اور ٹوئنٹی دونوں لیسنز میں ہم ریوائز کریں گے وہ تمام چیزیں پرناؤنس کی اقسام ہو یا ورگ کی قائد ہو سب کی سب کو ہم ریوائز کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمارا آخری ہے خداعزمائشیم تعلقا سیلف ایکزیم ہمارا ہوگا ہم خود کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہم روزانہ روزمارا پڑھتے ہیں کیا وہ ہم کتنا سیکھ چکے ہیں تو وہ سیلف ایکزیم ہیں خیر یہ تو امتحان اور سیلف ایکزیم یہ تو روزانہ کے سبق میں بھی ساتھ ساتھ چلے گا ایک مرتبہ پھر جو ہے لیول وان کا خلاصہ ابتدائی الیمنٹری لیول ہے ایسہ اول کا خلاصہ یہ ہے کہ کل بیس اسباق ہیں اور بیس اسباق کے لیے ویسے عام طور پر چالیس گھنٹے درکار ہوتے ہیں ہم کوش کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے مکمل کر لے گی اور کیا پڑھیں گے ہم بیس اسباق میں اب غور سے دکھئے گا پہلے آٹھ اسباق میں ستر زمائے چار اسباق میں مذکر اور چار مولنس کی یعنی پرونانس کی مین اور فیمل یعنی میسکولن اور فیمنن کے لیے اقسام پڑھیں گے پرونانس کی مذکر کے لیے جو استعمال ہوتی ہے اور مولنس کے لیے سمال ہوتی ہے اور یہ ستر قسم دوسرے آٹھ اسباق میں گردانے کی ورپ کے آٹھ اقسام پڑھیں گے ماضی مزارع عمل نہیں فائل مفہول منفی مجہول یہ افعال کی اقسام ہے جو ہم اس نے انہوں گے اچھا یہ تو پہلے آٹھ اسباق میں پرونانس ہو گئی دوسرے آٹھ اسباق میں ورپ کے اقسام ہو گئی اب اگلے دو اسباق میں کیا پڑھیں گے اگلے دو اسباق میں اسمائی شارہ اور اسمائی موصولہ یعنی demonstrative pronoun اور relative pronoun یہ تو ہمارے ہو گئے اٹھارہ سباق پھر آخری دو سباق میں ہم رویجن کریں گے تمام مفہول کے ساتھ جی اب آگے چلتے ہیں ایسا اول ایلیمنٹری ریول ایلیمنٹری ریول آسان ہوتے سے سب بگ رہے اپتدائی ضمیر منفصل ضمیر منفصل یعنی ڈیٹیج پرونان ڈیٹیج پرونان وہ ضمیر جو فیل سے یا کسی بھی کیونکہ تونی لفظ ہے اسم فیل حرف ورب ناؤن اور پارٹیسر ان میں سے خوڑا فاصلے سے آ جائے اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل میں دوبارہ اس کی تعریف کرنے لگا ہوں وہ سے سنیے گا آج کا ہمارا سبب جو گرامر کے لحاظ سے ہم پڑھیں گے وہ ہے ضمیر منفصل ڈیٹیج پرونان ہمز ہوا ہما ہم وہ ضمیر جو اسم فیل حرف سے تھوڑے سے ڈیسٹنس اور فاصلے سے آتی ہے بالکر اٹیجڈ ہو کر نہیں آتی اٹیجڈ نہیں ہوتی ڈیٹیجڈ رہتی ہے فاصلے سے رہتی ہے تو آج ہمارا سببک ہے ضمیر منفصل ڈیٹیجڈ پرونان مزکر کے لگے لیکن اس سے پہلے پھر میرے اور آپ کے لئے ایک پیغام آ گیا کہ قدرتی طور پر آسان اللہ تعالیٰ بتانے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ وَحَلْ مِمُتَّقِّرِ میں اور آپ تیار ہو جائیں قرآن سیکھنے کے لئے جتنے سبجیکٹ آج تک میں نے اور آپ نے پڑھے ان سے سب سے زیادہ آسان یہ سب سے زیادہ آسان اس کے لئے اشارے بھی ہم نے سیکھ لیا تھے آٹھ اشارے تھے مذکر مونس وائد تسنیہ جمع غائب حاضر متقلم لیکن ایک مرتبہ آپ اس سے آگے جانے سے پہلے میرے ساتھ اشارے دورالی جائے گا اچھے دریگے سے تاکہ آگے پڑھنے میں آسانی ہو دیکھیں مین چیز جو اشارے ہیں اس سے اس کی مدد سے ہم بڑی رفتار سے اور تیزی کے ساتھ سیکھوں گے تو تو سب سے پہلے مذکر کے لیے جب اشارہ کرنا ہوگا تو ہم دائیات سے کریں گے اور مونس کے لیے جب اشارہ کرنا ہوگا تو ہم بائیات سے کریں گے اگر لفظ وائد ہو تو ایک انگلی سے اشارہ ہوگا تسنیہ کے لیے ڈیویل کے لیے دو انگلیوں سے اشارہ ہوگا اور پلوریل کے لیے جب لفظ جمع ہو تو اس کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ ہوگا جی تو اشارات کو ایک مرتبہ دور آ لیتے ہیں رائٹ ہینڈ سے اشارہ کیا جائے گا مذکر کے لیے لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کیا جائے گا موننس کے لیے اور واحد کے لیے ایک انگلی سے اشارہ تصنیہ جوال کے لیے دو انگلیوں سے اشارہ اور پلورل یعنی جمع کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ غائب کے لیے جب اشارہ کریں گے ہم تو یہاں آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب ہم اشارہ کریں گے تو غائب کے لیے تھرڈ پرسن کے لیے یہاں اشارہ ہوگا سیکنڈ پرسن کے لیے ساملہ اشارہ ہوگا اور فرسٹ پرسن کے لیے اپنی طرح اشارہ ہوگا ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں اشارہ اگر ہم نے جب اشارہ کرنے ہیں دائیہ سے مذکر کے لیے بائیہ سے مونس کے لیے سنگلر کے لیے ایک انگلی سے دو انگلیوں سے پلورل کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے اور طریقہ یہ ہوگا ہوتا بھر غائب تھرڈ پرسن کے لیے دائیہ بائی اشارہ کیا جائے گا سیکنڈ پرسن کے لیے سامنے اشارہ کیا جائے گا اور فرسٹ پرسن کے لیے اپنی طرح اشارہ کیا جائے گا یہ ہوگئے اشارات اب ایک مرتبہ اشارات کے بعد ایک اشارات کی آپ وہ دیکھ لیجئے گا تصویر بھی آپ نے دیکھ لی کہ سیدھے آج سے مذکر کے لیے فیمنن کے لیے اور لیٹ سے مونس کے لیے فیمنن کے لیے اور فار مسکلن کے لیے اور واحد کے لیے ایک انگلی سے اشارہ ہوگا تسنیہ کے لیے دو انگلیوں سے اشارہ ہوگا سامنے ہو جائے پر بھی اور جمع کے لیے چار انگلیوں سے اشارہ ہوگا چاہے تھرڈ پرسن کے لیے ہو سیکنڈ پرسن کے لیے ہو یا فرسٹ پرسن کے لیے ہو اب اس کے لیے یہاں الفاظ دے دیے اب آپ میرے ساتھ پڑھئے گا دیکھتے بھی ہیں الفاظ کو اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں اور بول بھی رہ ہوگے جی تو اب ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں آپ میں سے ایک خاتون کا میرے ساتھ اشارہ کریں گی ساتھ پڑھیں گی بھی آپ میں سے سب کی آواز مجھے نہیں آئے گی یا باقیوں کو سنائی نہیں دے گی تاکہ ڈسٹرب نہ ہو لیکن پڑھے گی ہر خاتون اب ہر ایک نے پڑھنا ہے اور اشارہ بھی ہر ایک نے کرنا ہے تو رائیڈ اینڈ سے اشارہ کرتا ہوں ہم پڑھیں گے آپ میرے ساتھ پڑھئے گا کیونکہ مذکر کی زمائر ہے اور ڈائیات سے اشارہ کریں گے پہلے ایک مرتبہ اپنا ڈائیات چیک کر لیں کہ کون سے ڈائیات ہے ایسے نہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہو اور اشارہ جو ہے لیفٹ سے ہو رہا ہو جی شروع کرتے ہیں وہ ضمیر جو فاصلے سے آتی ہے آگے مزید یہ کلیر ہو جاگا کہ کیسے فاصلے سے آتی ہے جی پڑھیں گے ایک مرتبہ پیر پڑھیں گے آپ ذرا آواز کو اوچھی کیجئے گا ڈی تیج پرو ناؤن پڑھنے جا رہے ہیں اشارہ کرتے ہوئے ہوا ہما ہم ہم انتا انتما انتما انتم انتما انا نحنو ذرا شوک اور ذوق سے پڑھنے کیوں کہ آج آپ قرآن کریم کے 4533 الفاظ کو سمجھنے جا رہی ہیں پڑھنے جا رہی ہیں سیکھنے جا رہی ہیں کوئی معمولی سے نہیں ہے پانچ مرتبہ میں لگیں گے لیکن بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا جی ایک مرتبہ پھین پڑھیں گے اور ساتھ پھر ترجمہ بھی کریں گے ہوا ہما ہما ہم ہم انتا انتما انتم 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 انا انا نحنو نحنو جی ترجمہ کریں گے وہ ایک مرد وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ دو مرد آپ سب مرد آپ سب مرد میں ایک مرد میں ایک مرد ہم سب مرد ہم سب مرد جی یہ ہمارا سبق الحمدللہ شروع ہو چکا ہم نے اشارات کے ساتھ پڑھا ہے لیکن ایک مرتبہ مزید اس کو اچھے طریقے سے کر کے پڑھیں گے جی ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ضمیر منفصل ہے دوبارہ پڑھتے ہیں ایک مرتبہ دیکھیں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرسٹ پرسن اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے اب بلکہ کلیر ہے آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اب دیکھے بھی رہوں گے بول بھی رہوں گے سن بھی رہوں گے تین اب کام کریں گے انشاءاللہ جلدی یاد ہوگے تو ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ پڑھئیے گا ہوا ہما ہم ہم انتا انتما انتما انتم انتم انا نحنو نحنو وہ ایک مرتب وہ ایک مرتب وہ دو مرتب وہ سب مرتب وہ سب مرتب آپ ایک مرتب آپ ایک مرتب آپ دو مرتب آپ دو مرتب آپ سب مرتب آپ سب مرتب میں ایک مرتب میں ایک مرتب ہم سب مرتب ہم سب مرتب جی امید ہے کہ سب کو اچھے طریقے سے یاد بھی ہوگے ہوگا یاد کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہمارا پہلا سبق ہے مشکل نہیں ہوگا ابھی آپ کے پاس دورانی کے لیے بھی ٹائم ہے یہ آٹھ الفاظ ہیں لیکن ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اسی ٹیکنک سے ہم جائیں گے اسی ترتیب سے ہم جائیں گے کہ تاکہ کم وقت میں ہم بہتر سیکھ سکیں تو سب سے پہلے ہم نے ان الفاظ پر لی ہے جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو ہوا ہما ہم یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہیں سنگل ہے ڈیول اور پلورل تھرڈ پرسن غائب جسم کے لیے ہیں کیونکہ تین آدمی بات کر رہے ہیں ایک ہے بات کرنے والا Anak اور جس کے متعلق بات کی جاری ہے وہ تھرڈ پرسن تو اب یہ زمائر انشاءاللہ یاد کرنی ہے آپ نے ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے گروپ میں بھی آپ نے ایک دوسرے کو دورانی ہے پندرہ منٹ آپ کے پاس ٹائمنگ ہوگی جس میں آپ کو بریک آؤٹ میں لے جائیں گے وہاں آپ کے ساتھ سینئر سٹوڈن ہوگی جو آپ کے ساتھ سبق یاد کرنے میں دورانے میں ہیلپ اور مدد کریں گی لیکن اس سے پہلے آج کے سبق کو آج کے سبق ہم نے پڑھا ہے ہوا ہما ہم دیکھ بھی رہی ہے ترجمہ بھی ہم نے اس کا دکھا ہے لکھا ہوا ہے سامنے ترجمہ بھی پڑھ بھی لیا کہ وہ اکمت وہ دو مد وہ سب مد آپ اکمت آپ دو مد آپ سب مد میں اکمت ہم سب مد تو کیا ان الفاظ کو اب جیسے ابھی ہم نے سیکھنا کیسے قرآن کریم میں آیات میں ٹرائی کریں گے تلاش کریں گے چلے آج کی جو ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں قرآن کریم کے کسی آیت میں جا کے دیکھتے ہیں تمہارے سامنے ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں دیکھئے گا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہم نے آٹھ پڑھے ہیں ان میں سے کون سا لفظ یہاں موجود ہے تو ہم نے جب تلاش کیا تو یہ پہلا فرسٹ ورڈ یہاں دیکھا یہاں موجود ہے تو ہم نے کیا اس کے اشارہ ہم نے یہاں کیا ہے تو یہ تو تھرڈ پرسن کے لئے تھا اچھا انگلو انگلو نے اس اشارہ کیا تو اس کے مطلب ہے یہ سنگولر ہے اور اس کا مانع کیا وہ ایک مرد ٹھیک ہے تو اس کے مطلب ہے کہ وہ ایک کے لئے استعمال ہوگا ہے اس کے بعد لفظی ترجمہ ہم نے کہا لیا اللہ اللہ وہ ذات ہے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود اللہ مگر ہوا وہ ایک عالم جاننے والے الغیب غیب کا دونوں مردو کے لفظیں اشہادہ اور موجودہ چیزوں کو جو ظاہر ہے ہوا اور وہ ایک الرحمن رحم کرنے والے الرحیم اور مہربان تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہوا ویسے جب آتا ہے تو اس کا مانعہ ہم کرتا ہے وہ ایک مرد لیکن جب یہ رب کائنات کے لیے اسمال ہو تو اس کا صرف مانع کریں گے وہ ایک پھر مرد نہیں کہیں گے بس اتنا فرق ہے جب رب کریم کے لیے اسمال ہوگا تو مانع کریں گے وہ ایک کیونکہ یہ تو سب کے لیے اسمال ہوتا ہے تو قائدہ یہ ہے اب آ جاتے ہیں ترجمہ جب ہم نے کیا تو ترجمہ میں ہمیں تین لفظ نظر ہے ہوا ہوا وہ ایک اگر ویسے اسمال ہوگا تو ہم کہیں گے وہ ایک مرد تھرڈ پرسن سنگولر لیکن آپ یہاں رب کائنات کریں تو ہم نے کہا وہ اے اچھا اس کے بعد اس آیت میں تین لفظ میں ہم نے تلاش کی ان کا مانع ہمیں سمجھ میں آ گیا باقی کا نیا ہے ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے اچھا اس آیت کے ایک مفہوم اور پیغام بھی ہے میرے لیے چھوٹا سا مختصر سے پیغام کیا ہے آیت کے دو اس سے پہلا ایسا کہا اللہ اللہ یہ اللہ کی ذات سے مطلق ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں کسی درہ بھی کوئی شریک نہیں وہ وحدہ اللہ شریک اکیلہ ہے وہ تمام اپنی ذات میں ایسا نہیں ہے جیسے کہ جو یہودی عزیر ابن اللہ کہہ کر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے دو خداوں کے قائل ہو گئے اور ایسے میں نہیں کہ جیسے عیسائی تسلیس تین خداوں کے قائل ہو گئے اور اللہ کی ذات میں دو شریک کر دیئے بودمز کی باری آئیت انہوں نے چار بنا دیئے مشرقین کی باری آئیت انہوں نے حد کر دی انہوں نے حجر شجر سے لے کر جو چیز ملی اس کو رب بنا دیا کہا رہی اللہ ایک ہے اللہ وحدہ اس کے ساتھ کوئی بھی شریک ہے اچھا یہ تو ایک ایسا ہوا کہ اس کی ذات وحدہ عالم الغائب و شہادہ و الرحمن الرحیم یہاں سے اللہ کی صفات کی پہچان ہے یہ ذات کی پہچان تھی یہ صفات کی پہچان ہے اور صفات بھی دو طرح کی عالم الغائب و شہادہ یہ صفات ان کو عربی زبان کہتے ہیں صفات سلبیہ سین لام با یہ دونوں اور الرحمن الرحیم ان کو کہتے ہیں صفات ایجابیہ کیا مطلب دونوں کا سلبیہ کا مطلب سلب سے اتکھیں چلینا تو کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے میری ذات وحدہ اللہ شریک ہے کچھ صفات بھی اس کے لئے مخلوق میں کسی میں نہیں ہے اللہ وہ کونسی صفات ہے اللہ پا کہتے ہیں عالم الغائب و شہادہ ایک دو کی طرح اشارہ ہے باقی ایسی اور بھی بہت سی ہے کہا کہ علم غیب صرف میں جاننے بار کائنات میں اور کوئی نہیں ہے اور یہ صرف اگر کائنات میں کسی اور میں کوئی مانتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی حد تک شرک میں مرتلا ہو جاتا ہے اس طرح و شہادہ اللہ پا کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر اپنے عالم اختیار کے ساتھ میں رب کائنات ہو کوئی اور نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے اچھا اگر کسی اور کو بھی کوئی ایسی صرف دے دیکھا نہیں یہ وہ رب ہے کہ کچھ صفات صرف اس کے ساتھ خاص ہیں جیسے اختیار کلی پوری کا پورا کنٹرول اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے تو یہ وہ صفات سلبیہ کہناتی ہے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اس رب کی ہے رب کے علاوہ مخلوق میں نہیں ہو سکتا اچھا الرحمن الرحیم یہ صفات ہی جا گیا ان کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے اے بندے ایجاب کا مطلب ہے لے لو اللہ کہتا ہے یہ بندے یہ وہ میری صفات ہیں کہ ان کا آکس میں تیرے اندر دیکھنا چاہتا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کہا یہ صفات کا دوسری جو اقسام ہے یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے میرے رنگ میں رنگتا چاہا میرے ہاں تیرے مقام اور مراتب بڑھ جائیں گے یہ اللہ سمجھ میں نہیں آئی تیرا رنگ کیسے اللہ کہتا ہے کہ بندے میں رحمان اور رحیم ہوں اے رحم من فی الارض یرحموک من فی السما اے بندے تُو زمین والوں پہ رحم کر وہ رب آسمان والا تیرے اوپر رحم کرے گا یہ رحم کا مادہ اپنے اندر جتنا تُو لیتا جائے گا جتنا تیرے اندر رحم بڑھتا جائے گا تُو اللہ کے ہاں بلی بنتا جائے گا یہ اللہ اور اللہ کہتے ہیں بندے میں علیم ہوں میں علیم ہوں تُو علم بن جا علمہ بن جا جتے جاؤ گے تو اتنا مقام بڑھتا رہے گا اس لیے جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کا اللہ کیا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے اس کا کوٹا بھی جنت کے لیے بڑھ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں بندے میں شکور ہوں تُو شاکر بن جا میں صدور ہوں تُو سابر بن جا اَسَابِرُ وَشَاکِرُ كِلَهُمَا فِي الْجَنَّة یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو اللہ نے جاؤ اور میرے ہاں مقامات مراتے درجات اور آخرت میں بھی ستا رہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا سبق ہمارا ضمیر منفصل مذکر کی ہیں جو دائیہ سے اشارہ کا تُو ہم نے پڑھی ہے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا ہوا ہما ہم انتا انتما انتم آنا نحنو نیکسٹ کلاس میں ہم ضرور دورائیں گے کیونکہ یہ دورانے کے چھے طریقے ہیں یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دورائیں گے تاکہ یاد ہو جائے ابھی آپ کو بریک آؤٹ میں گروپ بنا جائے گے تو ون بائی ون ایک ایک دو دو کر کے سنائیں اور جن کی باری نہیں آئے وہ سن لیں تاکہ یاد سب کو ہو جائے سبحان اللہ محمد اچھا ہومورگ یہ ہے کہ آپ کو گروپ بنا کے دے دیا جائے گا اس میں آپ نے لکھ کر بھی بیجنا ہے اور آپ نے آڈیو پانچ سے دس بیس سیکنڈ لگ جائیں گے یا آپ نے ترجمہ کے ساتھ اسی طرح ویڈیو نہیں آڈیو ریکارڈنگ کر کے آپ نے بیج دی ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گا کس نمبر پر آج ہی بیج دیا جائے گا شکریہ